اسلام علیکم سعودی عرب ایک ایسا ملک ہے جس کے پاکستان کے ساتھ تعلقات بڑے اچھے رہے تھے لیکن کچھ عرصے تعلقات خراب چلنا شروع ہو گئے اور ان خراب تعلقات کے بعد جب پاکستان کا مسلسل بلیک میل کیا گیا سعودی عرب کی جاریف سے تو سعودی عرب کو بھی پاکستان نے ایسا جواب دیا ہے کہ اب سعودی حکام پاکستانی حکام کے گٹوں گوڑوں میں پڑ گئے ہیں کہ خدا رہا جو کچھ ہم نے آپ کے ساتھ کیا آپ اس کو بھولائیں اور ہمارے ساتھ ایک مرتبہ پھر تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کریں ایک ایسی خبر سامنے آئی ہے کہ اس خبر کے جب یہ خبر عوام تک پہنچے گی تو یقین پاکستانی قوم کا سر جو ہے وہ فخر سے بلند ہو جائے گا اور احساس ہوگا پاکستانی قوم کو کہ ہم بھی الحمدللہ باوقار قوم بننے کے راستے پر گامزن ہو چکے ہیں ایرو ایشن ٹائمز کی ایک ریپورٹ سامنے آئی ہے اور اس ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سعودی حکام یا سعودی عرب جو ہے وہ پاکستان کی پچھلے کچھ عرصے سے چلنے والی جو ناراضگی ہے اس کو ختم کرنے کی سر توڑ کوششیں کر رہا ہے مگر پاکستان ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹ رہا ہے کہ اپنی ناراضگی کو ختم کرے اور یہ جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں ناظرین یہ الفاظ بہت بڑے ہیں کہ پاکستان کو منانے کی کوشش سعودی عرب کر رہے ہیں پاکستان جو ہے وہ ابھی بھی اسی طرح کھڑا ہے ابھی بھی اپنے موقع پر اسی طرح ڈٹا ہوا ہے جس طرح پہلے حالات خراب ہوا تعلقات خراب ہونے کے بعد ڈٹا ہوا تھا یہ تعلقات یہاں تک پہنچے کیوں سعودی عرب جو ہم سے بہت زیادہ امیر ملک ہے آخر وہ اب کیوں پاکستان کی منتیں کرنے پر اتر آیا ہے اور پاکستان کے پاس ایسا کونسا خزانہ ہاتھ لگ گیا ہے کہ اب وہ سعودی عرب کو بھی سٹیٹ فارور جو جوابات دے رہے ہیں سعودی عرب کو جو کھل کر بات ہے وہ کی جاری ہے ان سب حقائق سے آج کی اس ویڈیو میں میں پردہ اٹھاؤں گا مگر اس سے پہلے ہمارے تمام موزز ناظرین جنہوں نے اب تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ضرور کر لیں تاکہ آپ کو ہماری تمام ویڈیوز بروقت موصول ہوتی رہا کریں ناظرین پچھلے کچھ عرصے کے دورہ سعودی عرب نے پاکستان کو تین بہت بڑی بڑی مشکلات جو ہیں ان کا سامنا کرنے پر مجبور کرنے کی کوشش کی تھی اور اس کے پیچھے بھی اسٹرائل اور امریکہ کا ہاتھ تھا پہلی جو مشکل تھی وہ یہ تھی کہ ہم نے سعودی عرب کا کرزہ واپس کرنا تھا سعودی عرب کرز واپس مانگتا رہا ہم نے دو عرب ڈالر تک جتنا بھی کرز تھا وہ ہم نے دے دیا اس کے بعد اب تھوڑا سا ڈالر جو کرز رہتا ہے وہ بھی آنے والے وقت میں پورا کر دیا جائے گا واپس کر دیا رہے گا اس کے بعد سعودی عرب نے پاکستان کو جو تیل دینے کا ایک وعدہ کیا ہوا تھا اس تیل کے وعدے کے حوالے سے بھی سعودی عرب نے ایسے ایکشنز لیا کہ پاکستان میں تیل آنا بند ہو گیا جو لون کے تیل پاکستان کو ملنا تھا تھوڑا بہت ملا اور پھر بند ہو گیا پاکستان نے وہ بھی برداشت کر لیا اس کے بعد پاکستان کے جو مزدور ہیں ان مزدوروں کے حوالے سے بھی سعودی حکام نے کہا کہ ان مزدوروں کے حوالے سے بھی ہم کچھ سخت فیصلے لے سکتے ہیں آنے والے وقت میں جس کے بعد پاکستانی حکام نے سعودی عرب کے دورے بھی کیے اور ان کو یہ بات سمجھائی بتائی کہ اگر اسرائیل کے امریکہ کے ہاتھوں میں کھیلتے رہو گے تو یاد رکھو وہ تمہارا بیڑا غرق کر دیں گے اور ہمارے پاس ہی تمہیں واپس آنا پڑے گا اب سعودی عرب کے اندر مسلسل اٹیکس ہو رہے ہیں ہوسیوں کی جانب سے وہاں پر مسلسل دھما کے حملے کیے جا رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب جس کو غرور تھا جس کو بڑا مان تھا کہ وہ امریکہ کی دوستی کی وجہ سے بڑا محفوظ رہے گا اس کو پتا چلنے پڑ گیا ہے سعودی حکام کو کہ جو امریکہ ہے وہ صرف اپنے مفادات کا سوچتا ہے کسی اور کے مفادات کا بلکل نہیں سوچتا اور جو مسلمان ملکوں اس کو تو اس نے کبھی بھی اس کو ساتھ وفا نہیں کیا ہمیشہ دھوکہ دہی کیا اور یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ پاکستان ایک جانب چین کے ساتھ کھڑا ہے پاکستان کے پاس بہت مضبوط طاقت چین کی صورت میں ہے دوسری طرف جو ترکی ہے وہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے جو آنے والے وقت میں سلطنت عثمانیہ بننے کی کوشش کرے گا اور اگر وہ سلطنت عثمانیہ بہتر کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو سعودی عرب جتنے بھی مسلمان ہیں جو سعودی عرب کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارا سب سے بڑی ہماری جو طاقت ہے وہ ہے یا وہ جو سعودی عرب سے جتنی امیدیں ہیں ان کو وہ سب امیدیں سلطنت عثمانیہ سے لگ جائیں گی اس کے بعد جو ملاشیہ ہے جو پاکستان کی ہر مشکل وقت میں مدد کرتا ہے وہ بھی پاکستان کے ساتھ آ کر کھڑا ہو گیا ہے اور دیگر جو ممالک روس جو ماضی کی ایک سپر پاور تھی وہ بھی پاکستان کے ساتھ تعلقات مزید مہتر کرنے کے لیے کوششہ ہے تو اب دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں پاکستان کے پاس آ رہی ہیں اور سعودی عرب کو بھی یہ چیز بڑے اچھے سے نظر آ رہی ہے کہ پاکستان کو اگر بلیک میل کیا جائے پاکستان کو اگر تنگ کیا جائے تو پاکستان کے جو حالات تھوڑے مہت مشکل ہیں یہ حالات آنے والے وقت میں ٹھیک ہو جائیں گے اور اس کے بعد پاکستان ہر اس ملک کے ساتھ بلکہ سٹیٹ فارور پولیسیاں رکھے گا جس نے پاکستان کا مشکل وقت میں ساتھ نہیں دیا ہوگا اور سعودی عرب نے یقینی طور پر پاکستان کو مشکل وقت میں اُلٹا فسانے کی کوشش کی تھی پیسے واپس مانگ کے ہماری محشت بہتر نہیں تھی ہمارے مزدور وہاں کام کر رہے ہیں آج تک ہمارے بہت سارے جو ماں پر کہہ دین ہیں ان کو ریحانی کیا گیا تو ایسی چیزوں کے اندر بجائے ہمارا ساتھ دینے کے سعودی عرب نے جس طرح امریکہ کے کہنے پر ہمیں آنکھیں دکھانا شروع کی تھی تو پاکستان نے بلکل برداشت نہیں کیا اور یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب کی اب برپور کوششوں کے باوجود بھی سعودی عرب کے حوالے سے پاکستان کے حوالے سے دونوں ممالک کے تعلقات کے حوالے سے جو میڈیا ہے وہ اب یہ الفاظ بھی لکھنے پر مجبور ہو رہا ہے کہ سعودی عرب تو بہت کوشش کر رہا ہے پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کی مگر پاکستان ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹ رہا انشاءاللہ آنے والے وقت میں پاکستان اسی طرح اپنے وقار اور اپنی عزت کے لیے اپنے جو پاکستان کا ایک مقام ہے اس مقام کو باربر قرار رکھنے کے لیے کسی بھی طرح کا کمپروائز نہیں کرے گا اور وہ ملک جو پاکستان کو بلیک میل کرنے کی کوشش کرے گا اس کو اسی طرح بھو توڑ جواب دیا جائے گا جس طرح سعودی عرب کو دیا جا رہا ہے